ناظرین ترکی کے صدر طیب اردگان نے آج اپنی پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے رشیہ کو ایک بہت بڑا تھرٹ دیا ہے دمکی دی ہے کہ رشیہ اس ریجن کے اندر امن ہی نہیں چاہتا اور کردش کو لگتار رشیہ بہت سارے ویپن دے کر ترکی کی طرف انٹروین کرنے کی کوشش کرا رہا ہے مطلب امریکہ والی پولیسی اب رشیہ نے پکڑ دی ہے رشیہ اب لگتار کردوں کو ہتھیار سپلائی کروا کے ان کو ترکی کے بارڈر پر لاتا ہے اور وہاں سے ترکی کے اندر بیج دیتا ہے آج بھی رشیہ کے فائٹر جیٹو نے سیریا کے شہر ادلب میں ایک ملٹری کیمپ کے اوپر حملہ کر کے 38 فوجیوں کو مار گرایا ہے اس کے علاوہ بہت ساری ڈویلپنٹ آج کل ترکی کے اندر بھی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے بہت سارے کردش ویپن لے کر دہشتگردی کرنے کے لیے ترکی کے نادرن ریجن نادرن بارڈر اور نادرن پروینس کے اندر بہت سارے آ کر کردش بس چکے ہیں ان کو پولیس اور فوج لگتار اپریشن کر کے مار کر بھگا بھی رہی ہے اور لگتار یہ کردش رشیہ کی مدد سے ہتھیار لے کر ترکی کے اندر داخل ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے ترکی کے اندر دہشتگردی کا بہت بڑا حملہ ہو سکتا ہے ناظرین اگرامی کیا معاملات ہیں ترکی کے صدر نے کیا کیا باتیں کی ہیں اپنی پارلیمنٹ کے ساتھ اور کس طرح کا ایک اجازت نامہ مانگا ہے فوجی اپریشن کرنے کے لیے سیریا کے اندر سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں گنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس نیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہے ناظرین آپ کو یہ بتا دیں کہ کل رشیہ کے فائٹر جیٹو نے ادلب کے اوپر اٹیک کیا تھا جس کے نتیجے میں اٹھتر ترک فوجی شہید ہو گئے تھے جبکہ نوے سے زیادہ زخمی ہو گئے آج پھر ترکی کے ملٹری کیمپ کے اوپر جو کہ سیریا کے اندر موجود تھا اس کے اوپر اٹیک کیا گیا اور آپ کی بار رشیہ کے فائٹر جیٹو نے صرف آج کے دن فائرنگ کر کے بمباری کر کے اٹھتیس فوجیوں کو مار گرایا ہے آپ کو یہ بتا دیں کہ ادلب کے اندر بہت سارے ملٹری کیمپ موجود ہیں جس میں ترکی کی فوج وہاں پر موجود بشارو لصد کے خلاف جو جنگ جو لڑ رہے ہیں ان کو ٹریننگ دے رہی ہے اور لگاتار جو رشیہ کے فائٹر جیٹ ہیں وہ اب ٹریننگ سینٹر کو ہٹ کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں ترکی کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے ناظرین اگرامی آج ترکی کے صدر طیب اردگان نے اپنی پارلیمنٹ سے خطاب کیا اور اپنی پارلیمنٹ سے یہ اجازت نامہ مانگا ووٹنگ کرائی کہ ترکی کی آرمی کو یہ اجازت نامہ دے دیا جائے کہ وہ دوہزار پندرہ کی طرز پر سیریا کے اندر دوبارہ اپریشن کر سکیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ترکی اب سیریا کے اوپر اٹیک دوبارہ دوہزار پندرہ کی طرح کرنا چاہتا ہے اور ترکی کے صدر طیب اردگان نے اپنی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر یہ کہا کہ رشیہ جس رستے پر چل چکا ہے یہ بڑا خطرناک ہے رشیہ کے خلاف چائنا ملٹری اپریشن کر سکتا ہے اپنے ویپن کا استعمال سیریا کے اندر رشیہ کے خلاف ترکی کر سکتا ہے ناظرین اگرامی یہ قرارداد یہ پرمیشن ترکی کو مل گئی ہے پارلیمنٹ نے بلکل جواز دیا ہے بلکل پرمیشن دی ہے کہ ترکی کی آرمی سیریا کے اندر ملٹری اپریشن کر سکتی ہے بلکل دوہزار پندرہ کی طرز پر ناظرین اگرامی ترکی کی اندر دہشتگردی کے بہت بڑے بڑے واقعات ہونے جا رہے ہیں کیونکہ رشیہ نے جو جنگجو ہیں جو کردش ہیں ان کو ہتھیار دے کر بہت ساروں کو سیریا کے بارڈر سے ترکی کے اندر بیجا ہے اور ترکی کے جو جتنے بھی ناظرین پروونس ہیں ان کے اوپر آج کل کردش نے یلغار بول دی ہے اطلاعات یہ ہیں کہ پندرہ سے بیس کردش دہشتگردوں کو ترکی کی پولیس اور آرمی نے مشترکہ اپریشن کر کے مار گرایا ہے کچھ وہاں سے بھاگ بھی گئے صرف ایک ہی انٹینشن لے کر یہ کردش لوگ ترکی کے اندر بھجود تھے کہ ترکی کو دہلانا ہے حملے کرنے ہے ترکی کے اوپر اور یہ ساری کی ساری گیم رشیہ پیچھے سے بیٹھ کر کھیل رہا ہے اب ترکی نے بھی پندرہ سے زیادہ جنگجو گروپوں کو سیریا کے شہر ادلب کے اندر اکٹھا کر کے ان کو فوجی کیم بنا کر وہاں پر ٹریننگ دے رہے ہیں جو بشارہ لسد کے خلاف بھی لڑے گی اور رشیہ کے خلاف بھی لڑے گی تو ناظرین نے گرامی ورلڈ وار تھری کی آہت سنائی دے رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہیں سے ایک ورلڈ وار تھری پھوٹ جائے